السلام علیکم بھائیس کیسے ہیں آپ سب بھائی ہو باپ سب حریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے تو ویورز آج کی بڑی میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک بہت ہی زبدست سا نوول لے کے جس کا نام ہے انجان محبت اور جو اس کی رائٹر ہیں ان کا نام ہے وردہ مکاوی بہت ہی زبدست نوول ہے شورٹ نوول ہے اور بہت ہی زبدست سٹوری ہے تو چلیے چلتے ہیں نوول کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں وہ انوولیسٹی سے جیسے ہی تھکی ہوئی گار واپس آئے تو بینہ کھانا کھائے سونے کے لیے اپنے کمرے میں آگئی سامنے اپنے بیٹ کے تھکیے پر پڑا لفافہ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا وہ جٹ سے اس کی طرف لپتی خیبہ اتنی پریشان کیوں ہوں میری ہاتھ کے وجہ سے پر میں کیا کروں یہ لکھنے بینہ مجھ سے رہا نہیں جاتا تم مجھے اچھی لگتی ہے تم اس بات کی فکر نہیں کرو کہ تمہارے گھر میں کسی کو اس کا پتہ چلے گا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور آج تو پنک سوٹ میں بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی یہ کلر تم پر بہت اچھا لگتا ہے ایسے ہی خوش رہا کرو جیسے آج خوش تھی تمہارا اپنا یہ پڑھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ کون ہو سکتا ہے لفافے پر کوئی نام یا ایڈریس نہیں لکھا تھا بس اس کا نام تھا ہیبا وہ سر پکڑ کر بیٹ پر بیٹ کی یہ کون ہو سکتا ہے جو لگتا ہے اس کو ہتھ لکھ رہا ہے ایسے ہتھ پہلے بھی اپنے روم سے مل چکے تھے وہ کون تھا جو اس کے روم میں ہتھ رکھ دیتا تھا اور کسی کو پتہ تک نہ چلتا تھا میں زوج رہی ہوں ہم تینوں مہندی پر ساری بنا لیں لینہ بولی سب کزنز اس وقت ہادیہ کے کمرے میں بیٹھے ہادیہ اور ساتھ کی شادی کی پلاننگ کر رہے تھے ہاں صحیحہ عبارات میں مجھے فراغ بنوانی ہے کنزہ نے بھی اپنے رائے دی تم بھی کچھ پولو کہ تم کیا پہنوگی علینا نے ہیبا کو بازو سے پکڑا پوچھا وہ اقدم ہڑ بڑھا گی ہاں کیا کہہ رہی ہو تم وہ جو کسی حیال میں گمتی ساتھ بائی اور ہادیہ کی شادی کیلئے کپڑے سیلیکٹ کر رہے ہیں ہم اور تم کہاں کھوئی ہوئی ہو کنزہ نے اسے گھرا یار جو تم لوگ بنواؤ گیا ممہ کو بتا دینا میرے لئے بھی ویسے ہی بنواؤ دیں گی ہیبا نے ہمیشہ کی طرح اللہ پروائی دکھائی اچھا اور یہ لڑکے کیا پہن رہے ہیں علینا نے لڑکوں کی طرف رخ بیا ہمارا کیا ہے ہم شاپنگ مال جائیں گے اور جو اچھا لے گا لے آئیں گے تم لڑکوں کی طرح نخرے ساتھ میں اسمان پر تھوڑی ہے تھوڑی ہیں کیوں زاہید بھائی ہمزہ نے پر ساتھ زاہید بھائی کو کسیدہ تو تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ زیادہ وقت دیتے ہیں شاپنگ کو خنزہ کو اس بات اس کی بات گولی کی طرح لگی تھی تو اور کیا ایک سوٹ لینا ہوتا اور دس دکانیں چھانب آتی اور جواب زاہید کی طرف سے آیا تھا تو آپ لوگ کی شاپنگ کون سا ایک منٹ میں ہو جاتی ہے علین نے جڑ سے جواب ہی کروائے گی جی بالکل کچھ ایسا ہے جو ابھی ہم پہنے ہم پہ ججتا ہے تم باندریوں کی طرح سوچنا نہیں پڑتا کیا پہنے اور کیا نہیں کیا سوٹ کرے گا اور کیا نہیں کب سے ہموش بیٹھے احمد نے بھی اس ہلکی پلکی بحث میں حصہ لیا اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب ان کی آوازیں انچیوں گر کمرے سے باہر جانے لگی یہ کیا ہو رہا ہے تم لوگوں کو میں تمیز نہیں ہے کیا آہستہ بولا نہیں سیکھا کیا ذلکف دروازے کھولتے ہی دردار اور اندازہ بے کہا اس کو دیکھتی سب کی بولتی بند ہوگی اور سب کی سانس گلے میں ٹکنے لگی سوائے ہیبا کیا وہ سب سے بے پروا اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی وہ واج بچت ہوگی ورنہ بھائی نے تو مار ہی دینا تھا جتنا ہم شور مچار تھے احمد نے سر پر ہاتھ پیرتے ہوئے کہا اس سب پر اس سب کا کہکہ بلند ہوا ذلکف ان سب سے بڑا تھا اور وہ ایک ہفتے پہلے امریکہ سے اپنے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا سب کزنز اس سے ڈرتے تھے اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے ساد اور ہادیہ کی شادی کی تیاریاں روچ پڑتی روز بازار کے چکر لگ رہے تھے آج بھی ینگ پارٹی نے شاپنگ اپ لین دنایا ہوا اور وہ ہیبا کو بھی زبرستی ساد کے سیٹ لائے تھے ہیبا کنزہ اور علینہ کو بازار لانے لے جانے کی زمداری احمد کی تھی سارا دن کئی دکانوں کے چکر لگا کے بلاہر کچھ شاپنگ ہوئی گی ہیبا کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تو وہ علینہ اور کنزہ کو بولتی کہ جو تم دونوں کو اچھا لگی میری لئے وہ لے لو وہ دونوں اس کی اس ڈائلوگ سے بیزار تھی گر پہنچ گر سب کو اپنی اپنی شاپنگ دکھائی اور کھانا کھا کر اپنے اپنے کمرے کا رخ پیا کہ تھکاوٹ سے تینوں کا برا حال تھا ہیبا نے کمرے میں آتے ہی تو بٹا ایک طرف بیٹ پر اچھالا اور واشٹروم میں گھسکی وہاں انہیں پر چپ کا لفافہ دیکھ کر بری طرح سے چھونکی اس نے جڑ سے مطار اور اُلٹ پٹ کر دیکھا اس دفعہ بھی اس پر بھیجنے والے کا نام پتا نہ تھا اس لفافے میں بلکل ویسا ہی کاغذ تھا جیسے وہ پہلے دیکھ چکی تھی اس نے گہری سانس بڑھ کے پڑھنا شروع کیا ہی بات جانتی ہو جب صبح سویرے تم بالکوری میں تھنڈی ہوا کے مزے لیتی ہو اس وقت آسمان سے اتری پری لگتی ہو دل کرتا ہے تو میں دیکھتا رہوں جب ہوا سے تمہارے بال اُڑ اُڑ کے تمہارے موہ پر آتے ہیں تو دل کرتا ہے پاس آ کے وہ بھی پاس آ کے وہ میں خود تمہارے چہرے سے ہٹا ہوں پر میں مجبور ہوں ایسا نہیں کر سکتا تمہارے بینا دل پہ چین رہتا ہے دل چاہتا ہے ہمیشہ تمہیں دیکھتا رہوں وہاں یاد آیا آج شاپنگ کے لیے آئی ہو سب چیزیں بہت اچھی ہیں پر جو گولڈن ڈریس ہے اس میں تم پری لگو گی اس کے ساتھ اپنے بال کھولے رکھنا ہمیشہ خوش رہو تمہارا اپنا ہبا نے غصے سے وہ خط پیل ماری میں رکھ دیا وہ جو سکون سے سونے کا سوچ رہی تھی اس کی نیند اُڑ گئی تھی وہاں پوری رات اسی سوچ میں گزرنے تھی کہ وہ کون ہے کیوں اسے ہتھ لکھتا ہے آصف اور واصف دو بائی تین کے ایک بہن زہرہ تھی زہرہ کے شہر نے اسے طلاق دے دی تو وہ بچوں کو لے کر بائیوں کے پانس آگی بائیوں نے بھی کھولے دل سے بہن کا استقبال کیا آصف صاحب کے چار بچے تھے زلکف ساد علینا اور احمد زلکف پچپن سے ہی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا وہ اپنے کزن سے زیادہ باچیت نہیں کہتا تھا کیونکہ اسے یہ سب پسند نہیں تھا ہمیشہ لیے دی انداز میں رہتا ساد ملی جلی کیفیت کا تھا لیکن دل کا اچھا تھا ساد کا دوسرا نمبہ تھا لیکن زلکف کا ابھی شادی کا ارادہ نہیں تھا تو آصف صاحب نے اس کی شادی کا ارادہ کر لیا اس کے برعکس علینا اور زہرہ پچپن سے ہی بہت شرارتی تھے سب کزنز کے ساتھ مل کر خوب پھلا گولا کرتے ابھی تک سب کے ساتھ ان کی شرارتیں اروج پر ہوتی واسی صاحب کے تین بچے تھے ہادیہ ہیبہ اور زہرہ تینوں بہن پائی سادہ تبیعت کے تھے جو ہنس کے بلاتا اس کے ساتھ ہنس دیتے اور وہ برانے والے سے دور رہتے حیرینہ اور زہید اپنے شرارتوں میں انہیں بھی شامل کر لیتے تو وہ ان کا اچھے سے ساتھ دیتے ہادیہ اور ساتھ کی شادی دونوں کی باہمی رضبندی سے ہو رہی تھی زہرہ کے دو بچے تھے کنزہ اور حمزہ کنزہ بہت سکھ گرتی سے جب بھی کوئی دونتا تو وہ کچن میں ملتی ممانیوں کا ہاتھ بنات بٹاتی ہوئی اس کی منگنی بچپن میں ہی احمد سے ہو گی تھی ہمزہ ایک پڑھا پڑھاکو قسم کا بچہ تھا ہر وقت کتابوں میں پایا جاتا تھا وہ سب ایک ہی گھر میں ملزو کر رہ رہے تھے چلو بھئی آپ بھی ابھی پالر بھی جانا ہے تم لوگ ابھی تک بیٹھی ہو علینہ نے کمرے میں آتی کنزہ اور حبہ کو گورا ہاں تم لوگ تیار ہو جاؤ حبہ نے راپروائی سے کہا جاؤ سے کیا مراد ہے تمہاری تم بھی چل رہی ہو اور زیادہ نصرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کنزہ نے بھی اب کی باری سے گورا یار مکیا کروں گی پالر جا کے مجھ سے نہیں ہوتا یہ میک اپ وغیرہ حبہ نے موبنایا ہم تمہاری ایک نہیں سننے والے اٹھو چینج کر کے آجاؤ علینہ نے اسے بازوں سے پکڑ کر سوفے سے اتارا اچھا آتی ہوں پر میک اپ نہیں کرواؤں گی انگلی اٹھا کے کہتی کھڑی ہوگی وہ بات کی بات ہے پہلے چلو تو صحیح لیکن ہم لوگ جائیں گے کس کے ساتھ کنزہ اگرام پریشان سے بولی ماما نے کہا کہ ذلکل فبائی ہمیں لے جائیں گے اور واپس بھی لے آئیں گے علینہ نے جواب دیا کیا کنزہ اور حبہ اگرام چلانے والے انتاز میں بولی آہ علینہ نے کندے اچھ کہا مجھے نہیں جانا تمہاری اس کھڑو فبائی کے ساتھ حبہ کو غصہ آیا وہ خواہ تھوڑی جائیں گے علینہ سمجھانے میں انتاز میں بولی کنزہ نے بھی علینہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور جب وہ آنکھیں دکھاتے ہیں تو دھر کے مارے میرا بی پی لوگ جاتا ہے میرے نہیں جانا ان کے ساتھ احمد کو بلالو حبہ نے پریشانے کے بعد حال بتایا احمد اور حمزہ بیزنی ہیں اور ساتھ بھائی کو خود بھی تیار ہونا ہے ایسے میں ذلکل فبائی ہی بچتے ہیں تم چلو تو کچھ نہیں کہتے علینہ نے تفصیل سے جواب دیا مزید پندر منٹس کی بحث کے بعد بلاہی وہ جانے کے لئے مار دی اچھا تم لوگ چلو میں عبایا پہن کے آتی ہوں ہبہ نے کہا آج تو عبایا رہنے دو لہنگے کے ساتھ کیسے عبایا سوال ہوگی نکاب کے وجہ سے میک اپ بھی حراب ہوگا کنزہ نے ماتے پر بلڈ آنے تم لوگ اپنے فضل مشکر اپنے پاس رکھو بھار میں جائے میک اپ اور لہنگا میں نکاب نہیں چھوڑ سکتی ہبہ نے غصے میں جواب دیا اچھا چلو جو کرنا ہے کرلو پر چلو تو اسے ہی علینہ نے بقاعدہ ہاتھ جوڑ دی پالٹ سے تیار ہونے کے بعد وہ سیدھا حال میں پہنچے جہاں مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا خوب انجوائی کیا گیا مختلف گیمز کھیلنے کے ساتھ 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 اور ہادیہ کے مہندی لگائے گی ہبہ علینہ اور کنزہ نے سی گرین اور گولڈن ہرکے کامدار لہنگے پہن رکے تھے ہلکے جیولری کے ساتھ ہلکا میک اپ ہبہ کے لاکھ مانہ کرنے کے باوجود وہ دونیس کا میک اپ کروا ہی لائی تھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی ساری رسمیں ہسی ہوشی ہوگی تو سب گھر کو چلیں تھکے ہارے سب اپنے کمرے کی طرف بڑھیں ہبہ کمرے میں آتے یہ بایا اتار کے جیولری اتارنے کے لئے دریسنگ ٹیبر کی طرف پڑھی کان سے والی اتارتے ہوئے اس کے نظر جیولری باکس پر پڑھی اس میں وہ ہی لفافہ پڑھا تھا آپ کے بارے سے شدید غصہ رہے پھر اس کا دلکہ ہے کہ اس کو پھاڑ کے پھینک دے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اٹھا لیا اس کے فافے میں سے گلاب کیوش پو آئی تھی جب اس نے خط نکالا تو گلاب کی تین چار پتی ہیں اس کے پاؤں پر گئے گی اسے حیرت تو ہی پر وہ گنور کر کے ہت پڑھنے لگی ہبہ کے لئے اب تم نے بالکونی میں آنا بند کیوں کر دیا شایئے تمہیں برا لگا لیکن میں پھر بھی اپنے حدود کا سلسلہ بند نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا بالکونی میں نہ سہی اس کے علاوہ میں تمہارے میں تمہیں کئی بار دیکھ لیتا ہوں جی بار کرنا سہی ایکس چلے کیسے ہی دکاہ میں تم بے خط پر آئے لگتی ہمیشہ ایسے ہی پردے میں رہ کر اپنی عزت کی حفاظت کرنا واقعی باتیں بعد میں ابھی تم تھکی ہوئی ہوگی وہ رام کرنا چاہوگی تمہارا اپنا ہیبا کی سمت سے باہر تھا کہ وہ کرے تو کیا کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ لوگ کیا سوچیں گا اہل وہ چاہتا کیا تھا اس سے وہ بربڑات ہوئی جوری اتارنے لگے اچھا جو بھی ہے صرفاتی تو لکھتا ہے اس میں ایسی کون سی بات ہے حدود میں ایسی کوئی بات بھی نہیں مجھ سے لگے منی سے رابطہ کیا ہے اگر کبھی کسی کے ہاتھ لگا بھی تو کہہ دوں گی کہ مجھے نہیں پتا کہ کون ہے یہ اس نے ہوت کو آئینے میں دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں گا اور جا کے سونے کیلئے لیڑ گی پر کوئی تھا جس کی نظرے سے دیکھ رہی تھی جس کے لب ہبا کو دیکھ کر مصفر آئے تھے وہ کون تھا یہ ہبا کو معلوم نہ تھا اگلے دن بارات کا تھا جو بہت اچھا گزار سب قزنز نے ہوت بھالا گولا کیا اس کے بعد تھا دیا کو ساتھ کی کمرے میں بھیج دیا گیا اور سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے کہ کچھ آرام کر سکیں اگلے دن ولیمہ تا سب ذلکف کے ساتھ پالر چلی گی سنو جب تھی تیار ہو جانا اور اکال کر دینا بعد میں بیزی ہوا تو تم لوگوں کو اکیلے جانا پڑے گا وہ تینوں آگے پیچھے گاڑی سے اتری تب ذلکف نے آواز دی سب سے پیچھے ہبا تھی جی اچھا میں علینہ سے کہتوں گی اس کے سمجھ میں آیا کہ کیا کہیں اس کا جواب سنتے اسے زند سے گاڑی آگے بڑھا دی ہبا کا رکا سانس بہار ہوا وہ تینوں تیار کے حال میں پہنچی ارے ہبا یہ کیا تم نے بھی علینہ لوگوں کو جیسا ڈریس لیا تھا پھر یہ اس کے اب آیا تار تھے ہبا نے پوچھا جی پوپو وہ جل گیا تھا اس طرح کرتے ہوئے تمہیں دوسرا لے آئی ہبا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اچھا یہ بھی پیارا لگ رہا ہے میری بچی پر وہ مطمئن ہوگی پر ذرا دور کھڑے ایک شخص کو بے خط خوش ہوئی تھی کہ اس نے وہ ڈریس نہیں پہنا تھا کیونکہ وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ ہبا وہ گولڈن ڈریس نہ پہنے وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سیدھے سے اسے کہتا تو وہ نہیں مانتی وہ مسکرات تو باتیں آگے چلا گیا ہبا اس بات سے بے حبر کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے جانتی ہو میں یہی چاہتا تھا کہ وہ تم گولڈن سوٹ نہ پہنے اگر یہ بات میں تمہیں کہتا تو تم ہرگز بات نہ مانتی اب تم نے انجانے میں ہی تھی پر وہ ہی کیا جو میں چاہتا ہوں آج تم گریہ میکسی میں بہت ہی پیارے لگ رہی تھی جیسے اسمان سے اتری کوئی پری یقین مانو نظر نہیں ہٹ رہی تھی تم سے اپنا ہیار رکھنا تمہارا اپنا ولیمہ کی پنچنے کے بعد اپنے روم میں آئی تو آج اسے بیٹر سائیڈ ٹیبر پر پھولو کا گدستے کے ساتھ یہ ہاتھ ملا اس کا سر گھوم گیا آہی کون کر رہا تھا یہ سبر وہ اسے دیکھ کیسے لیتا ہے یہ خط اور پھول وہ جتنا سوچتی اتنا ہی علج رہی تھی آہر یہ چاہتا کیا ہے سوچوں میں گم سوفے پر بیٹھ گی شادی محتم ہوئی زندگی واپس اپنے معمول پر آگے سب اپنے زندگییں مصروف ہو گئے حادیہ اور سادھ ہنیمون کے لئے چلے گئے تھے باقی سب کزنز لون میں بیٹھے موسم انجوائے کرتے کیونکہ موسم بہت اچھا تھا حادیہ اور سادھ بائی کی شادی کے بعد گھر میں کیسے سناٹا ہو گیا نا احمد بولا ہاں تم کیا رہے ہو مامو ممانی سے کہتے ہیں آپ کسی اور کی شادی کر دیں کنزہ نے بھی ہاں میں ہاں ملانے کے ساتھ مشرا دیا ہاں اب انہیں زلکرف بائی کی شادی کرنی چاہیے حمزہ بول دیا پر یہ تو سوچوں ان سے شادی کرے گا کون کبھی ہستے تو دیکھا نہیں انہیں ہم نے زاہد بقاعدہ سوچ میں پڑ گیا ارے یہ اپنی ہیبا ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے ہم بابا سے بات کرتے ہیں اور ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں آپ کے باہر علینا بولی اور ہیبا کو آگل لگی علینا کے بچی تمیز سے بات کرو تمہارے بائی سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں شادی ہی نہ کروں ارے اتنے برے تو نہیں ہیں میرے بائی علینا نے برا سا موگ نایا ہاں اتنے برے نہیں ہیں بس ان سے جو بھی شادی کرے گی اس کی زندگی نہیں ہتم ہو جائے گی اور تو کچھ نہیں کہتے ہیں نہ کبھی ہستے ہیں نہ کبھی بولتے ہیں جب دیکھو آنکھیں نکال کر میرا بی پی لو کرتے رہتے ہیں ہیبا اپنی دل میں بول گی ہاں آپ بولتی کیوں بند ہوگی آپ کیوں ہاموش ہوگی ہیبا نے سب کے چہروں کے طرف دیکھتے ہوئے پوچھا سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے سب کی نظروں کے تاقب میں جب اس نے دیکھا تو اس کا بی پی ایک بار پھر لو ہونے لگا مطلب پیچھے ذلکی کھڑا تھا اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ سب سن چکے اب جب وہ کچھ نہ کہہ سکی تو اٹھ کے وہاں سے باگ گئی اور اپنے کبرے میں آکے سانس لیا تجھ کو یقین آئے نہ آئے یہ اور بات میں تجھ سے دور رہ کر بھی تیرے پاس ہوں جو انیلیا یہ انیورسٹی سے واپس آکی جب ہیبا نے کبرے نکالنے کے لئے انماری کھولتا ہے اس میں یہ حد ملا تھا کافی جن سے یہ حدود کا سلسل رکوا ہوا تھا جو یہ دیکھ کر مسکرائی تھی اچھا تو مجھے لگا تھا کہ یہ باز آ چکا ہے پر نہیں اس نے سوچتے کہ جلدی سے لفافہ کھولا اس میں وہی سادہ کاؤز تھا جس سے کسی پرفیوم کی ہشکوارتی ہاتھ کھولنے پر یہ شیر پڑھتے مسکرائی دی پتہ نہیں کہاں پاس ہو مجھے تو نظر نہیں آتے لگتا ہے کوئی جن بہت ہے جس میں میں تو نظر آتی ہوں پر وہ مجھے نظر نہیں آتا اس نے دھیمی آواز میں کہا اور اس حد کو باقی توت کے ساتھ رکھ دیا اور کچھ سوچ کر مسکرانے لگے سادہ اور ہادیا ہنیمن ٹرپ سے آج ہی واپس آئیت اور سب کزنزن سے چپکے بیٹھے تھی کیونکہ انہیں پارٹی چاہیے تھے ہمیں نہیں پتا ساد بھئی ہمیں آج ہی لے کر چلے علینہ نے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور آج ہم صرف آئیس کریم پر نہیں ماننے والے ہمیں اچھی والی پارٹی چاہیے ہیبا نے جلدی سے کہا اچھا اچھا میں نے کب معنی کیا آج سب دینر باہر کرتے ہیں ساد نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں کنزہ کو بلا کے لاتی ہوں علینہ یہ کہہ کر کچن میں جانے لگی کیونکہ اس باقی سب تو یہی تھے پر وہ کچن میں کاموں میں لگی دی اور ہاں کفل بھائی کو بھی بلا لینا ساد نے آواز لگئے ہیبا چونگی یا تم لوگ جاؤ میں نہیں جا رہی ہیبا نے کہا تو ہادیہ نے بے ساختہ اسے دیکھا کیوں تم کیوں نہیں جانا ابھی تو تمہارے ساد ہوئی تھی کہ اچھی سی پارٹی چاہیے ہادیہ نے حیرت سے کہا مجھے نہیں جانا اگر آپ کے دیور جناب زلکر صاحب کی جائیں گے ہیبا نے بے دردک کہہ دیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم ہیبا ایسا نہیں کہتے ہیں ہادیہ نے اسے گزرا غصے سے کہا آپ ہی ہر وقت تو ان کے موہ پر بارہ بجی رہتے ہیں مجھے خوف آتا ہے ان سے جب سے آئے ہیں ہی میں نے تو ہستا وہ بھی نہیں دیکھا ان کو ہیبا نے اپنا پوائنٹ بتایا بھئی ہیبا آپ تم زیادتی کر رہی ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے یہ غلط بات ہے کسی کو بھی مسئلہ نہیں ہے صرف تمہیں ان سے مسئلہ احمد بولا مجھے نہیں پتا بس آئیم سری اگر تم لوگ کو بھرا لگا تو ہاتھے میں آپ کو آپ کے روم میں ڈونڈ رہی تھی علینہ نے کفل کو محاطب کیا ہاں بھائی ہم ڈینر کے لیے جا رہے ہیں آپ بھی ریڈی رہیے گا ساتھ بھی جلدی سے بورا دراصل وہ دونوں ہیبا کو بچانا چاہتے تھے آج ہنگوہ کفل ایک نظر تھی ہیبا پر ڈالتے ہیں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا ہیبا اس لیے کہتی ہوں سوچ سمجھ کر بولا کرو انہوں نے سب سن لیا ہے خادیا نے ہیبا کو گھرا تو ہیبا کا بھی سر جگیا اسے شرمند کی ہوئی اس دفعہ بھی کفل نے اس کے باتیں سب باتیں سننی تھی تم لوگ چل جو میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں جانا ہیبا بزید تھی ہیبا کتنی بری بات ہے کفل بھائی سب کچھ سن چکے ہیں باوجود سب سن چکنے کے باوجود بھی کچھ نہیں بولے اور تم ہوگے انہیں کچھ بھی نہیں کہا پھر بھی ایسے کہا رہی ہوں کنزہ اس کے پاس پیٹی سے ڈان پلائی تھی میرے ساتھ میں ویسے بھی در تھا مجھے نہیں جانا تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہوں ہیبا دیمی دیمی آواز میں چلائے ہیبا دیکھو اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا میری شادی کے ٹریٹ اور میری سالی ہی نہیں جاری ساتھ نے مصنوعی حفوگی کا ازار کیا اچھا جلتی ہوں بھائی آپ ناراض نہ ہو لیکن میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اس کھڑو سی گاڑی میں نہیں جانا میں نے ہیبا نے کہا تو ساتھ نے بہتتیار کہتا لگیا ٹھیک ہے پیاری بہنہ تم میرے ساتھ ہی آنا سب آگے پیچھے گھر سے نکل پڑے بہت مزیدار کھانا تھا بھائی مجھے تو مزہ آگیا کھانے کے بعد ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے علینا نے کہا ہاں ساتھ بھائی اب ہم آسکریم کھائیں گے ہیبا نے دو قدم آگے چلتے ساتھ کو آواز دیں نہیں بہت دیر ہوگی اب گھر چلیں گے سوالکفل نے آشتہ آواز میں کہا لیکن مجھے آشکریم کھانی ہے ہیبا نے دانت پہنچے کسی اور وقت کھا لینا ابھی گھر چلو کفل نے نرم لہجے میں کہا مجھے ابھی کھانی ہے تو ابھی کھانی ہے اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے روپنے والے میں ساتھ بھائی سے بات کر رہی ہوں ہیبا غصے سے کہتی جا کے گاڑے ہیں بیٹھ گئے اور کفل مٹھیاں بہنچے سے جاتا دیکھتا رہا کس کدر بتتمیز لڑکی ہے وہ موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھ آیا بھائی آپ ناراض نہ ہو میں اس کی طرف سے معافی مانگی ہوں ہادیہ نے شرمنگی سے سر جھکا لیا ارے نہیں تم اس کی طرف سے کیوں معافی مانگی کوئی بات نہیں چھوڑو کفل نے ہادیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا وہ لوگ بینہ اسکریم کھائے واپس آگے تھے اور سب ہال درامے نہ کرو اور بیٹھ جاؤ ہادیہ نے اسے بازر سے پکڑ کر بٹھایا آپ ہی میرا دل نہیں چھوڑے میں جا رہی ہے کہتے ہی وہ بازر چھڑوا کے بھاگی کفل کو یہ دیکھ کے برا لگا وہ بھی سب سے معذرت کرتے اٹھ گیا اف اسکھڑو اس کی وجہ سے پانی بھی نہیں رکھ سکی آج میں ریاس کی وجہ سے آنگ کھولی تو اس سے بتا چلا کہ آج پانی رکھنا بھول گیا وہ پانی لینے کے لیے کچن میں آگی ہبا کو وہاں کسی کے موجود ہونے کے احساس ہوا کون ہے وہاں اس نے دیکھا پر کوئی بھی نظر نہ آیا اس نے جگ میں پانی ڈالا اور جیسی واپس پلٹیز کا رنگ اڑ گیا سامنے ٹیبل پر ویسے ہی لفافہ بڑھا تھا اس نے لرستے ہاتھوں سے لفافہ اٹھا اور جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے پانی پیا کیونکہ وہ بہت ڈھر کی تھی اس کے بعد اس نے لفافہ کھو کر ہتھ پڑھنا شروع کیا تم ایک اچھی لڑکی ہو پر پھر بھی آج تم نے ایک آسکریم کے لیے سب کے ساتھ مو بنا لیا تم جانتی ہو جب تم غصے سے گاڑی میں جا کے بیٹھ گی تھی تو تمہاری آپی نے تمہارے قزن سے معافی مانگی تمہاری وجہ سے کتنی نادان ہو تم جہاں تک میں جانتا ہوں تم ایک اچھی لڑکی ہو ایسا تو نہیں کرتی تھی اب ایسے کیوں ہوگی تمہارا اپنا یاہی ہے کون جو ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے اسے کیسے پتا کہ میں پانی لینے جاؤں گی اس وقت وہ یہ حد مجھے دے گا کون ہو تو مجھے کیوں جا رہے ہو کیا چاہتے ہو ہمیں سلسل بڑھا رہا پڑھائی اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا اف اف آج تو بچ گیا ورنہ وہ دیکھ لیتی تو گھر سے سر پر اٹھا رہتی میں نے سوچا تھا کہ پانی پینے کے بعد لفافہ اسے کمرے میں رگنوں گا لیکن وہ ہوتی وہاں آگئی پتہ نہیں اس نے وہ لفافہ اٹھایا کہ نہیں کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جے ابھی چاہ کر دیکھ گیا تو وہ آہستہ سے سوچتے ہوئی کچن میں آیا وہاں پر لفافہ نہیں تو وہ اتمنہ سے واپس ملنے لگا تو اس کے نظر کسی چیز پر پڑی تھی اس نے دیکھا وہ ہبا کی بالی تھی مسکراتے میں اس نے وہ بالی ہاتھ میں دبائی اور وہاں سے چلا گیا اب اپنے بیٹ پر لیٹا وہ گزرے دو ماہی آتھ کر رہا تھا جب اس نے ہبا کو ہتھ لکھا اب تک اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے ہبا میں تمہیں ہمیشہ ایسی محبت کرتا رہوں گا تم میری نہیں بھی ہوئی تو بھی تمہیں اپنا بنا لوں گا ایک دن تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے گی یہ میری وعدہ ہے تم سے وہ حالوں میں ہبا سے محاطی تھا اب اس نے الیڈی آن کر لیا جہاں ہبا کی تصویروں کا سلائٹ شوٹ چلنے لگا تھا ہبا کی ہر وہ تصویر جو خود ہبا کو بھی نہیں پتا تھا کہ بنائی گئی ہے آج اتوار تھا اور گھر میں کافی گہمہ گہمی تھی وجہ آج سب گھر تھے اور سب کزنز اس وقت ہال روم میں بیٹے کس بات پر بحث کر رہے تھے کیا مسئلہ ہے تم لوگ انہیں اتنا شور پر مچا رکھا ہے کہ پھر ابھی نیند سے جاگہ تھا اور شور سن کر اس طرف آیا تھا کچھ نہیں بھائی ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کون سی گیم کھیلیں گیمز کھیلیں اور شام کو کہاں جائے لینہ نے جواب دیا یہ تم لوگ کتنے شور پر جا کے سوچتے ہو حالانکہ ایک بندہ ہموش رہ کر سوچ سکتا ہے اور شام کو کہاں اور کیوں جانا ہے کل وہیں سب کے ساتھ بیٹھ گیا کیفل وہیں سب کے ساتھ بیٹھ گیا ہم سب ہر سنڈے باہر گم لے جاتے ہیں آپ یہاں نہیں تھی تو آپ کو نہیں پتا کنزہ نے جٹ سے جواب دیا یہ لوگ بھائی گرمہ گرم پکوڑے وہ بھی شیف ہبا کے ہاتھ کے ہبا نے کمرے میں آتی یہ آواز رگائی تھی تم لوگ کھاؤ میں آتی ہوں ہبا اس کی نظر کفل پر پڑی تو سارا مزہ حراب ہو گیا رکو ہبا کفل نے آواز دی تو وہ وہی سہم دی اور وہ اپنی کچھ تین پہلے کی جانے والی کفل کی برائیاں یاد ہے جو اس نے سن لی تھی تم بیٹھو یہاں میں جا رہا ہوں مجھے ویسے بھی جلے وے پکوڑے کھا کر اپنی صحت حراب نہیں کرنی کفل دانت پیستا ہوا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور ہبا کا موں کھلا کھلا رہ گیا جبکہ باقی سب کے کہہ کے بلند ہو گئے کیا ہے بڑی ہسی آ رہی ہے تم لوگوں کو ہبا نے غصے سے کشن اٹھا کے ساتھ کو مارا جس کی ہسی سب سے زیادہ تھی یاد بدلہ لے گئے ہبای اپنا ساتھ نے ہسی پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا اور کرو ان کی برائی احمد بولا مزہ آیا جلے وے پکوڑے بنانے والی کنزہ نے بھی حصہ لیا بولتے رہو سب مجھے کیا وہ تو ہینگی کھڑو سار وقت تو چہرے پہ بارہ بجو ہوتے ہبا نے بھی جتھائی کی انتہا دیکھئی ہاں ہاں ہم سب چاہتے ہیں وہ کتنے کھڑو سے بس تمہیں کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے ان سے ہادیہ بولی لیکن کیا مطلب کہنا کیا چاہتی ہو ہبا حرد سے بولی بان ایسی ریول جیسے تمہیں دادی کی بات بول گیا علینا نے اس کے بازے پر چھٹکی گاڑی پاگل ہو تم لوگ ایسا سوچنا بھی مت ہبا یہ کہتے ہیں وہاں سے چلی گئی اور پیچھے سب کی حسین کے فواری چھٹے کچھ بھی ہو میں میں الزام تمہیں ہی دوں گا تم معصوم بہت ہو پر توبہ تمہاری آنکھیں انجان شاہی تمہاری آنکھیں اس قدر خوبصورت ہے کہ جو بھی ان میں دیکھتے تو دوپ جائے پھر نہ دنیا کی حبر رہتی ہے نہ کسی کا ڈھائر یاد رہتی ہو تو بس تم اپنا حیار رکھنا تمہارا اپنا ہبا نے انیویسٹی میں بیٹھے ہوئے اپنی کتاب کوئی تو اس میں سے ویسا ہی لفافہ نکلا یا ہدایہ یہ لڑکا مروائے گا مجھے ہبا نے بڑھ بڑھاتی ہو لفافہ کھلا تھا اس میں ایک تصویر کے ساتھ ہاتھ تھا تصویر ہبا کی آنکھوں کی تھی تصویر اتنی خوبصورتی سب نائے گی تھی جیسے کسی نے فرصت سے بیٹھ کے بنائی ہو ہبا نے تصویر دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہتھ کھلا تھے اس میں شیئر لکھا تھا بتا نہیں کون ہو تم میرے لیے سب کرتے ہو کاش میں تمہیں دیکھ پاتی تمہیں بتا پاتی کہ مجھے یہ سب کتنا اچھا لگنے لگا ہے نہ جانے کیوں پر اب مجھے تمہارے ہتھ کا انتظار رہنے لگا ہے ہبا نے سوچتے ہو وہ واپس پر لٹ دی اوف شکرہ چلی گئی اب میں یہ اس کے بیگ میں رکھاتا ہوں وہ سوچتا ہوں ہبا کی گاڑی کے قریب آیا اور جب دیکھنے لگا کہ وہ ہتھ کہاں رکھے ہاں اس میں رکھ دیتا اس کے بیگ پر نظر پڑی تو اس نے بیگ پر کتاب میں ہتھ رکھ کے بیگ بند کر دیا اور جلدی سے واپس آ گیا جب اس نے نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تو اس کے ہوش شکر دی میری گھڑی اوف میری گھڑی کہاں رہ گئی اس نے پریشانی پر ہاتھ مارا لگتا ہے اس کے بیگ میں رہ گئی اوف خدا آپ کیا کروں وہ پریشانی کے آلے میں ٹہن لے لگا کیونکہ وہ واپس گھڑی لینے نہیں جا سکتا تھا ہبا واپس آ چکی تھی یہ گھڑی کس کی ہو سکتی ہے وہ انورسٹی سے واپس آئی تو کھانا کھا کے سیدھ اپنے کمرے میں یاہی رب وہ گھڑی ہاتھ ملی گہری سوچ میں گمتی وہ جان پوچھ کر تو پھینک نہیں کیا ہوگا کیونکہ وہ مجھے اپنی کوئی نشانی نہیں دے گا پر یہ کیا غلطی سے میری بیگ میں اس وقت کے ساتھ پر وہ ایسے لپرواہی نہیں کرے گا تو پھر یہ گھڑی میں نے گھر میں تو کسی کبھی کسی لڑکے کو ایسی گھڑی پہنے نہیں دیکھا مطلب یہ گھڑی کسی باہر والے کی ہے میرا شک غلط ہے کہ یہ کسی کزن کی شرارت ہے مطلب وہ کوئی ایسا لڑکہ جس میں میں نہیں جانتی یا تو وہ مجھے یہ دکھا کر گمراک کر رہا ہے کہ میرا شک اس کی طرف جائے ہی اوف خدایہ میں جتنا سوچتے اتنا علج رہی ہوں میں کسے بتاؤں جسے بتاؤں گی مجھے ہی غلط سمجھے گا اور بڑھوں تک بات چلے گی تو ساری عزت کا رائطہ بن جائے گا آپ ہی پار رو دینے کو وہ لجتی جائے تھی اس شخص وہ اس کی پہلیوں میں وہ ہر طرف سے سوچ چکی تھی پر ایک بھی بات ایسی نہیں ملتی جسے اب اسے بتا چلے کہ وہ کون ہے آہر کرتاں گا کر اس نے گھڑی علماری میں رکھ دی اور کمرے سے نکل گی جی امی آپ نے بلایا ذوالکفل نے ماں کے کمرے میں آتے وہ کہا ہاں جی بلایا ہے بیٹا بیٹوں کو ضروری بات کریں نساب بیگم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا جی امی بیٹھ جاتا ہوں آپ بتائیں حیریت تو ہے کیفل کو حیرت ہوئی ہاں ہاں بیٹا حیریت یہ آپ کے بار عاصف صاحب نے جواب دیا بیٹا اصل میں تمہیں دادی نے تمہارا اور ہیبا کے رشتہ بہت پہلے ہی ٹیک کر دیا تھا اور اپنی آخری وقت میں بھی وہ یہی کہتی رہی تھی یہ ان کے آخری حائش تھی آپ تمہیں ہمیں اپنا فیصلہ بتاؤ اگر تم کہیں اور انٹرسٹیڈ ہو تو ہم واصف اور جلوہ ہوا سے معذرت کر لیتے ہیں نیسا بیگم نے پوری بات تفصیل سے بتائی پر امی ہیبا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا تم اپنا جواب دو ہیبا سے ہم بات کر لیں گے عاصف صاحب نے دو ٹوک بات کی جی بابا جیسا آپ کو بہتر لگیا آپ کر لیں میں کسی اور میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں کیفل نے سر جھکا لیا بیٹا اگر تم کچھ لینا وقت لینا چاہو تو سوچ لو نیسا بیگم میں پیاس گیا نہیں امی ابو اور دادوں نے جو بھی فیصلہ لیا میرے لیے بہتر ہوگا بس آپ ہیبا کے مرضی پوچھ دیجئے گا اور اگر وہ ہاں کر دے تو اس کے بڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کا سوچیں گے اس طرح اس کی بڑھائی متاثر ہو سکتی ہے پر اگر وہ منع کر دے تو زیادہ دباؤں نہ دالا جائے کفل نے بوری بات واضح کر دی نہیں بیٹا ہم کیوں دباؤں ڈالیں گے بیٹی ہے وہ ہماری آسیف صاحب بولے اب میں چلوں کفل نے اجازت چاہیر وہ اجازت ملتے ہی وہاں رکا نہیں تھا کیا مسئلہ بہت ہے کتنے دن ہو گیا نہ کوئی حد آیا ہے نہ کوئی حد آیا میں کہاں ڈونوں اس لڑکے کو لگتا ہے ٹائم پاس کر رکھا تھا اب وہ کئی اور بیزی ہو گیا ہوگا اور میں فضول میں فیکل لے کر بیٹھ ہوں اپنے کمرے میں بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی کتنے دن سے اس انجان کا کوئی حد نہیں آیا تھا اور اب اس سے انتظار رہنے لگا تھا اس حد کا اس کے حد کا وہ بے چین تھی ارے یہ کون بدتمیز ہے وہ سوچی میں گنتی کے جانا ہے کہ اس کی کمرے کی کھڑکی سے ایک پتھر آیا کوئی بھی تو نہیں اس نے کھڑکی سے جانگا اور یہ کیا وہ پاپی سموری تو وہی پتھر پڑھا تھا جس پر وہ ویسے ہی لفافہ لپتا تھا حبہ نحوشی کے مارے جٹ سے وہ لفافہ اٹھایا اور اسے کھول کر جلدی سے پڑھنا شروع ہوگی دراز ہونا مجھ سے کافی دن سے ہاتھ نہیں لکھا اصل میں میں بیزی بلکل بھی نہیں تھا میں تو بس ہی دیکھنا چاہا رہا تھا کہ کیا تمہیں بھی میرے ہاتھ کا انتظار ہوتا ہے کہ نہیں اور دیکھو تم کتنی بے چون ہو بس اسی لئے تم پر ترس آگیا اور ہاتھ لکھ دیا جن بے دن تم سے محبت بڑھتی جاری ہے کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوئی ہے یا نہیں کیا تم اب بھی میرے حدود سے پریشان ہو جاتی ہو پریشان مات ہوا کرو اپنا ہیار رکھا کرو اور تمہارا اپنا پگلا حبہ نے ہاتھ پڑھ کے مسکراتے ہوئے گا محبت کا تو پڑھنے نہیں پر تم اچھے ضرور لگنے لگے اور تمہارا ہاتھ کا بھی شدت سے انتظار رہتا ہے کاش میں تمہیں بتا سکتی ہی با بولتے ہو مسکراتی تو دور کھڑا کوئی شخص بھی مسکراتی خافت ان سے کوئی ہاتھ نہیں لکھ رہا تھا کیونکہ وہ ہیبہ کی کیفیت دیکھنا چاہتا تھا اور آج سب اس پر نظر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے ہاتھ کے لیے بے چین ہے پھر اس نے ہاتھ لکھا تو پھر اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہیبہ تک کیسے پہنچائی یار کیسے پہنچاؤں ہاتھ سے اس کے کسی کزن کو دے دوں نہیں وہ ہیبہ کوئی غلط سمجھیں گے یہ آئیڈیا سڑک پر چلتے وہ سوچ رہا تھا کہ ہاتھ کیسے پہنچائے ایسے ہی چلتے وہ اس نے پتر کو ٹھوکر ماری دماغ میں جماکے سے ایک آئیڈیا آیا اور اگلے چند لمحوں کے بعد وہ کھڑکی کے سامنے کڑا ہاتھ کو اچھی طرح پتر پر لپیٹ کے اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی رہی تھا تو اس نے چپکے سے ہاتھ تھولی کھڑکی سے اندر پھینک دیا اور فوراں وہاں سے باہ کھڑا ہوا کیونکہ وہ جانتا تھے کہ ہیبہ دیکھنے ضرور آئے گی کچھ دیر بعد جب تسلی ہوگی تو وہ واپس آئے تھا دیکھا ہیبہ کچھ پولیس اس کی آواز تو وہ نہیں سنتا ہے مگر اس کی چہرے پر پھیلی مسکراہت دے کر خود بھی مسکرا دیا تھا اس کی محبت سچی تھی اسے امید تھی کہ اس کی محبت اسے مل جائے گی واصف کیا حال ہے تمہارا ہیبہ اور کفر کی شادی کے بارے میں آصف صاحب نے گفتوکو کا آغاز کیا جی بھائی اتنی جلدی ابھی ہیبہ پڑھ دیا واصف صاحب نے جواب دیا ہاں میں نے کب کہا اس کی پڑھائی رکھو تو دیکھو میں چاہتا ہوں کیفل کی منگنی ہو جی اور امید کی محبت کی کیفل اور ہیبہ کے لیے اور ہماری بھی یہی محبت تم لوگ بھی بتا دیں انہوں نے تفصیل بتا دی بھائی اتردی کے پر آپ نے کیفل سے پوچھا اتنے سال باہر رہ کر آیا ہے بچہ ہو سکتا ہے کہ ہون اتنا کہہ کر واصف صاحب چپ ہو گئے جی ہاں میں نے پوچھ لیا اور اسے کوئی اتراز نہیں ہے بس وہ چاہتا ہے کہ اس میں ہیبہ کی رضمندی لازمی ہو اور جب تک ہیبہ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا آسیف صاحب نے تفصیلا جواب دیا اچھا بائی جان میں ہیبہ سے ایک دفعہ پوچھ لوں پھر آپ کو کوئی جواب دوں گا پر آپ تسلیل رکھئے میں جانتا ہوں ہیبہ نہ نہیں کرے گی آسیف صاحب نے تسلیل دینے والے انداز میں کہا ہیبہ بچے کیا کر رہی ہو زلیہہ بیگم نے اسے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا جی ماما میں پڑھ رہی ہوں ہیبہ نے مضروف سے انداز میں جواب دیا اچھا مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے وہ ہیبہ کے ساتھ بیٹھ گئی جی ماما بولے میں سن رہی ہوں ہیبہ نے چہرہ اوپر کر کے ماں کی طرف دیکھا وہ تمہارے بڑے ابو نے کفل اور تمہاری منگنی کے لئے تم سرعظم اندی چاہیے میں وہ ہی پوچھنے آئی تھی زلیہہ کی بات سنتے ہیبہ کے چلتے ہاتھ رو گئے ماما یہ کیا کہہ رہی ہے آپ میں اور کفل ہیبہ نے ماں کے طرف دیکھا ہیبہ انجان مت بنو تم جانتے ہیں کہ تمہاری دادوں کی یہ آئیستی اور تمہاری کفل سے رشتہ بہت پہلے ہی تیہ ہو چکے ہیں انہیں ہیبہ کو سمجھانا چاہا پر ماما کیسے مجھے کفل بلکل پسند نہیں وہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے ہیبہ کی سمجھ میں کوئی بہانہ نہ آیا ہیبہ بچوں جیسی باتیں نہ کرو تمہارے بابا تمہارے بڑے ابو سے کہہ چکے ہیں کہ ہیبہ مانا نہیں کری گیا ابنہ شرمندہ مت کرو وہاں اگر تم کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہو تو صاف پتاو میں تمہارے شام تک کا وقت دے رہی ہوں وہ دو ٹوٹ انداز میں کہتا وہاں سے اڑ گیا ہیبہ کیسی ہو میں نے سنیا تمہارے گھر میں تمہارے رشتے کی بات چاہیے یہاں پر جانے گا میں بہت دکی ہوں پر مجھے افسوس ہے میں ہود ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں اس کے لئے مجھے کچھ وقت ترکار ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہے تو تمہارے رشتے کے لئے ہاں کر دو تک انکار کی صورت میں کوئی تمہیں غلط نہ سمجھو جیسے ہی میں اس قابل ہوا تو فوراں تمہارے گھر والوں سے ہمارے شادی کی بات کروں گا لیکن اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو ہر فیصلہ تمہارا اپنا ہے اپنا حیار اپنا تمہارا اپنا ہیبہ یونیورسٹری جانے کے لئے گاڑے میں آگر بیٹھے تو سامنے ہی ہاتھ پڑھتا عجیب سی کیفت میں اس نے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا شکل گیا مگر ہاتھ پڑھتے ہیں اس کے چہرے پر مسکراہت در ہے اس کا فیصلہ آسان ہو گیا وہ واپسی پر مارکو اپنا فیصلہ سنانے کا سوچ کر یونیورسٹری چلی گئی اب وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے اوف یہ کیا ہو گیا ہیبہ کرشتہ گر سے نہ کر دی تو اس کے گھر والے اس کی وجہ پوچھیں گے اور اگر اس نے میرا ذکر کر دیا تو وہ مشکل ہو جائے گی نہیں وہ ٹیرس پہ ٹیلتہ مسلسل یہی سوچ جاتا ہے ہاں مگر ایک آستہ ہے جسے ہیبہ فیلحال اس طب سے بچ سکتی ہے مجھے بھی وہ کچھ وقت مل جائے گا ہاں یوں ٹھیک رہے گا کچھ سوچتے ہیں وہ اندر کمرے میں چلا گیا اور کچھ نکنے لگا ہاتھ نکھا وہ ادگر سے بچتے ہوئے ہیبہ کی کار کے پاس ہے اور اسے کوئی کر ہاتھ اس میں رکھ دیا اور واپس چلا گئے وہ جانتا تھا کہ ہیبہ کے علاوہ اس کی کار کو کوئی استمان نہیں کرتا اور یہ ہاتھ صبح ہی ہی ہیبہ کے پاس پہنچ جائے گا وہ مطمئن ہوا تو جا کر سو گیا کیا وہ جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والے ہیں بڑی امی میں اندر آجو ہیبہ اندروازے سے جانگتے ہو پوچھا ہاں میرے بچے آجو نسا بیگم نے نہایت پیار سے کہا ہیبہ بہت پیاری تھی بڑی امی وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی ہیبہ نے مرورتے ہوئے کہا ہاں ہاں کرو بچے کیا بات کرنی ہے تم کب سے اجازت مانگنے لگی نسا بیگم نے پیار سے اسے دیکھا بڑی امی یہ بات میں صرف آپ سے ہی کر سکتی ہوں اس لئے وہ ہموش ہوگی ہاں ہاں ایسی بھی کیا بات ہے بولو بیٹا نسا بیگم نے اس کے طرف دیکھتے ہوئے پوچھا بڑی امی کیا آپ مجھے گرنٹی دیتے ہیں اگر میں کفر سے رشتے کے ہاں کرنا تو وہ ایسے رہنا چھوڑ دیں گا جیسے آپ ہر وقت اس کے موپر بارہ بجے رہتے ہیں بانے موم نہ کر کہا تو اس کی بات سنکر نسا بیگم دل کھوڑ کر ہستی چلی گی بڑی امی ہستے والی بات نہیں وہ ہر وقت تو سڑے رہتے ہیں بانے وہ ظاہر دی ہرے ہاں میرا بچہ اگر وہ ایسا ہی رہا تو میں تو اس کو دمائے لیے سیدھا کر دوں گی آپ تو مان جاؤ گی نہ تم نسا بیگم نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے گا ہاں پھر ٹھیک ہے آپ میری طرف سے ہاں سمجھے اور ماما کو بھی آپ کو دی بتا دیجئے گا کل ہاں ہاں آپ کے کھڑوس بھٹے کی وجہ سے ڈانٹ پر چلی گئی مجھے مخترمہ زلحہ بین کھڑوس وہ ہے اور ہر کسی کو ڈانٹ پارتوں میں مجھے سننی بڑتی ہے پتہ نہیں کیا کھا کر پیدا کیا تھا اپنے کفل کو ہباب نے ہی دل میں بولنے جائے تھی کہ بڑی امی کی نظروں کے تاقب میں گومی تو جہاں کی جہاں ہی رہی تھی کیونکہ پیچھے جینز کی چیبوں میں ہر ڈالے دانت پیستے ہوئے چہرے پہ ہر کا غصہ لیے اس کے تاثرات سے صاحب صاحب تھا کہ وہ اپنے تحریف سن چکا ہے وہ میں ہباب سے کچھ بول رہی تھا ہاں ہاں کیا تم بولو اب آگے بھی میں میں کر کے چری جاتی ہوں میں سامنے آگے بھی تو بولو میں بھی سنو تمہارے موں سے اپنے تحریف آج کفل نے ہاں دی کر دی وہ غصے میں ہباب کو سنا دی ہباب پٹی پٹی نگاہ سے باسے سے دیکھے جاتی اچانک بھاگ تھی کیسے سمجھ ہی نہیں کہ وہ کیا کرے تم میری بہو کو ڈانتنا بند کر دو نیسا بیگم نے کفل کو گورا چاہ سے یہ میری تعریفیں کرتی ہے ماما آپ دعا کریں کہ آپ کے بہو بننے میں کامیاب ہوئی جائے کفل نے تحرم کیسے مسکرات شہر پر سجائے کیفل تم اپنا رویہ بدلو گے تم تو اسے اچھے لوگ ہوگی ہر وقت تو تم سب بچوں سے غصہ ہوتے رہتے ہو بڑا ہونے کی دونت چماتے رہتے ہو انسا بیگم نے کیفل کو کان کہن جا اچھا امی چھوڑے نہیں کہتا امی کسی کو کچھ آپ کو میں ہی برا لگتا ہوں کیفل نے کہتے ہو میں ماں کو گلے سے رکھا دیا ہاں تو بھائی جیسے کہ دونوں بچوں نے رسم اندی دے دیا تو منگنی کی تاریخ کر لیتے ہیں آسف صاحب بولے جی بھائی جان جس دن آپ مناسب سمجھیں آسف نے ہمیشہ کتر یہ کام بھی بھائی کا چھوڑ دیا پھر ہم اگلے جمعے کو ان کے منگنی کی رسم کر دیتے آسف صاحب نے جواب دیا میری تو خواہش تھی کہ آپ شادی ہو جاتی پر یہ کیفل کی وائشہ کے آسف صاحب نے کچھ سوچتے میں کہا ہاں یہ ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے آپ نے بچوں سے ان کی رضمندی لیلنی بہتر ہے آسف صاحب بہتا دیا تمہیں کیا کہتے ہیں زہرہ میرا بھی یالہ بھائی مجھے کمزہ کے لیے کوئی اتراز نہیں آپ جیسے بہتا سمجھے کر دیں زہرہ نے جواب دیا تو چلو صحیح بچوں سے پوچھ کر پھر بات کرتے ہیں آسف صاحب بولے سارے نوجوان پارٹی حال میں جمعہ دی سب کو پتا تھا کہ ایبار کفل کی منگنی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے میں تو بھائی کی منگنی کے لیے چیارہ بنواؤں گی علینا نے چیکتے ہوئے کہا اور میں لہنگا کمزہ نے بھی جواب دیا کیا اور حمزہ ہم کیا پہنے گی حمد نے سوچتے ہوئے حمزہ سے پوچھا تم دونوں ساڑھیاں باندھ لیں علینا نے مزے سے کہا بدتمیز بدتمیز میری بھی فکر ہے کسی کو کہ مجھ سے اس خدوس کے ساتھ باندھا جا رہا ہے پس اپنے کپڑوں کی فکر پڑی ہے سب کو میرا تو حیال ہی نہیں جسی کو بھی یہاں ہر وقت خصے کا بورڈ لٹکائے پھرتا ہے اور اوپر سے بڑے ابو لوگوں کو بھی وہی ملا تھا میرے لئے یہ پتا ہوتا تو بچپن میں اسے چھت سے دکھا دیتی سب کی چہروں کی ہسی گھوم ہوتی دیکھ ہیبار کی نظروں کی ہترے کی گھنٹی سنایتا ہے اس نے جیسے ہی پیچھے مکہ دیکھا کفل دروازے میں ہاتھ چھے بوں میں ڈالے کڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور چہرے پر بے انتہا سنجید گی تھی یعنی آج بھی اس نے صاحب باتیں سننے دی وہ میں ہیبار بھی سیاگی کچھ نہ بول سکیا تم سے تمہیں بعد میں بات کرتا ہوں کھلو جو کام کرنا ہے وہ کرلو کفل نے ہیبار کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کارو اور ہیبار کی سانس ہیٹا گئے کنزہ احمد رو لینا زاہد مجھے ماما لوگوں نے یعنی گھر کے بڑوں نے بیجا ہے کہ تم چاروں سے پوچھو کہ میری اور جانسنی کی رانی اور ہیبار کی منگنی کے ساتھ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو تم سب کی منگنیاں بھی کر دی جائیں تم لوگوں کے پاس کل تک کا وقت ہے سوچنے کے لیے ویسے مجھے تو سب کے جواب پتا ہے کفلے آرام سے ان لوگوں کو حیران کیا اس کا موں اس کا موں ہیبار کی طرف تھا اور آپ محترمہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس قدر بدتمیز و بدلحاظ لڑکی سے شادی کرنے کا یہ تو دادوں کی حاجتی تمہیں مانا نہیں کر پایا سو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا سمجھی اور رہی بات چھت سے دکھا دینے کی تو یہ اتنے کام تم تو نہ کر سکری کہ میں ضرور کر دوں گا اگر تمہاری یہی ارکتے لکھی جبا جانے والے نظروں سے ہیبار کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا بڑا آیا دادوں کا مان رکھنے والا ہیبار کو شدید غصہ آیا کفل پر نہیں ہوت پر تم لوگ نہیں بتا سکتے بتا سکتے ہوتے کہ وہ آیا کھڑا ہے ہر وقت ایسا ہوتا ہے جلاد کہیں گا ہر وقت سر پر کھڑا رہتا ہے ہیبار نے سب کو گورا ہیبار تم وہ چھوڑو بھائی کیا کہہ کر گئے ہیں اس پر گور کرو آجن اس کے توجہ کفل کی بات کی طرف کی ہاں آپ کرلو تم لوگ اچھے سے میری منگنی کی تیاری بڑے پلانس بنا رہے تھے میری تو فکر ہی نہیں تھی کسی کو ہیبار نے مزل سے کہا ہاں اس میں برا ہی کہہ کتنے خوبصورت بات کی ہے کفل بھائی نہیں میرا تو دل کر رہا ہے مو چھونوں احمد نے ہیبار کا جواب دیا کس کا کس کا مو چومنے کا دل کر رہے تمہارا ہیبار نے شرارتن پوچھا تمہارے ہونے والے کھڑوش شوہر کا زاہد بھی کب کسی سے کم تھا پران بولا دونوں کی شرارتوں کی جیسے کنزار علی نے وہاں سے اٹھ کر چلی گی اور ہمارے تو کسی کو پرواہ بھی نہیں ہمزہ مصنوعی آہ بھر کر بولا ہاں 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 تمہاری بھی کر دیں گے بیٹا صبر کرو ساتھ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائے تو باقی سب کا کہکہ بلاند ہوا سب کی رضا مندی مل چکی تھی اور چومنے کا دن مقرر پایا تھا سب کی مانگنے کے لئے گھر میں تیاریاں اور روچ پر تھی ہر کپل نے اپنی شاپ مہت کرنی تھی اور رات سب کا پران تھا مار کے اٹھ جانے کا ہبار کی وہی زید کے وہ کیفل کے ساتھ نہیں جائے گی اسی اور ڈر تھا کہ اس دن تو دمکی دی تھی آج سچ میں ہی کچھ کرنا دیں ہبار تم بھی کمال کرتی ہو بھائی کھا تھوڑی اپنا جائیں گے اور تم لگ اکیلے نہیں ہوگے ہم بھی تو جا رہے ہیں علینا نے اسے گھرا ہاں پر پتہ نہیں پتہ تو نہیں چلتا کتنے وہ گسیلے ہیں مجھے تو ہفی آتا رہتا ہے ہبار نے علینا کو دیکھتے ہو کہ اچھی بات ہے بیوی کو ایسے ہی شور سے ڈرنا چاہیے جواب کیفل کی طرف سے آیا تھا اور ہبار کے روم اٹھے کھڑے ہو گئے تھے آپ کو منٹس نہیں ہیں کسی کے روم میں دستک دے کر جانا چاہیے ہبار غصت سے اس کے سامنے آکھڑی بھی میرا بحث کو کوئی مور نہیں ہے علینا اور گنزہ صاحب لوگ پندرہ منٹس میں آجو سب باہر ویٹ کر رہے ہیں کفل یہ کہہ کر ایک کھا جائیں نظر ہبار پر ڈالتا ہو اور باہر چلا گیا ہے بہت سر پر سواہ رہتا ہے ماما ہبار رو دینے کو تھی اچھا اب چلو علینا نے اسے کھینچا ہاں چلو میں باہر لے ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے کپل کی طرف پڑی بیوی کیسے کہہ رہا تھا جیسے میں واقعی اسے شادی کروں گی دیکھتے رہو خواب دل کفل صاحب ہبار بربراتی بھی جائے تھی اور اس بات سے انجان کیا اب دوبارہ سے کفل اس کی بربرات بھی سن چکا تھا وہ لوگ شاپنگ کے لئے مال آگے تھے سب کپل سے علاقے اپنی شاپنگ کرنے لگے ہبار کفل بھی مجبوراں ساتھ چلتے ایک شاپ کی طرف بڑے تمہیں الجن نہیں ہوتی کفل نے گفتگو کا آغاز کی کس چیز سے ہبار نے ناس سنگدی سے اسے دیکھا تم اس طرح باہر نکاب کرتی اور کوئی بھی نہیں کرتا کفل نے اس کی نکاب کی طرف پشارہ کرتے ہوگا تمہیں اس پر برا کیا لگنا ہے میں نے اللہ کے پاس جانا ہے انہیں کیا جواب دوں گی کہ دنیا کے رنگوں میں رنگ کے میں نے پردہ چھوڑ دیا دنیا بھول گی ہوگی پر میں نہیں بھولی کہ یہ اللہ کا حکم ہبار نے تفصیلان بات کی تم تو اچھی باتیں بھی کر لیتی ہو کفل نے داد دینے والا انداز میں کہا لیکن ماں نے آپ نہایت کھڑوس آدمیوں ٹھیک کہتی ہوں میں سب سے ہبار نے غصے سے اسے دیکھا یہ دیکھو یہ لہنگا تم پھر شاہد اچھا لگے کفل نے ایک لہنگے کی طرف شاہر گیا اچھا لگے گا اسے گولڈن کلر پہننے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا اچھا یہ ریڈ دیکھو پھر کفل نے دوسرے کی طرف جا رہ گیا آپ کا دماغ ٹھیک ہے اتنا ہے بھی لہنگا دکھا رہے میں نہیں سبال پاتی یہ سب ہبار چھوڑی تھی پر ماما نے کہا کہ تمہیں میری پسند کا اور مجھے تمہاری پسند کا ڈریس لینا اب تم جب کر کے کھڑی رہو تمہارا ڈریس میں ہی اپنے پسند سے سیلیکٹ کروں گا کفل نے مسکراتے ہوئے ہبا کو سائٹ پکے اور اس کے لئے ڈریس پسند کرنے لگا کچھ دیر میں اس نے ایک نفیس کام والی میکسی پسند کی اور ہبا سے پوچھے بھی نہ پیک کروا کے شاپ سے باہر آ گیا آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ مجھے پسند ہے یعنی ہبا نے گھوڑ کے دیکھا تمہیں ابھی تو بتایا میں نے کہا ماما نے کہا تھا کہ مجھے کہا تھا اور مجھے پتا ہے وہ تمہیں پسند آئی ہوگی کیونکہ تمہیں ایسی ہی چیزیں پسند آتی ہیں کفل نے بے حد مطمئن انداز میں بات کی یہ بات تو ٹھیک کہ ہی ڈریس اچھا پسند کیا آپ نے ہبا داد دیا بغیر نہ رہ سکی چلو دیکھتے ہیں تم مجھے کتنا جانتی آپ کفل کے سوٹ کی باری تھی کفل ہبا نے پریشانت سے اسے برم بولو سن رہا ہوں کفل نے مصطروف انداز میں جوا دیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہبا نے موبنایا یہ تمہارا مسئلہ ہے میرا نہیں کفل نے کندیج کھائے آپ اس وقت میرے ہونے والے منگیتر کے بجائے میرے کزن بنجائر میری ہیلپ کر دیں مجھے نہیں پتا آپ کی پسند ہبا نے ہاتھ جوڑ دینے والے انداز میں کہا اچھا اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا کفل نے بنیج کھائے جو آپ کہیں گے ہبا نے جڑ سے کہا اسے پتا تھا اس نے ڈریس پسند نہ کیا تو گھر جا کے سب کے سلواتیں سننے پڑیں گے اوکے میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں لیکن اس کے بتے میں تمہیں مجھے صرف مانگنے ہی نہیں شادی بھی کمی ہوگی کفل نے ایک تھری پیس سوٹ اٹھا کے ہبا کی طرف بڑھا دیا کیا مطلب ہبا جانبے میں تمہاری بڑھ پڑھا سن چکا ہوں کفل سوٹ لے کر شاپ سے باہر نکلا اور ہبا جہاں کی تھی وہیں رہے گی کیا ہوا آپ چلو کوئی ایسی بات نہیں کہہ دی میں نے جو تم سے بولا تھا وہ ہی بتایا ہے وہ وہیں کڑی رہی تو کفل نے اس کا ہاتھ پک اگر باہر لاتے ہوئے کا اور ہبا کی سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ کیا جواب دیا اوئے ہوئے بڑے مزید سے شاپنگ ہو رہی ہے ہمارے سامنے دوسرے سے موہ پیرے رہتے ہیں اور یہاں ہاتھ پکڑ کے گھوما جا رہا ہے پیچھے سے ساتھ کے آواز آنے پر ہبا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھویا تو اگر ہاتھ پکڑ بھی ہے پکڑا بھی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے میری ہونے والی بیوی ہے وہ ہاتھ پکڑ سکتا ہوں کفل نے ڈٹھائے سے کہا آپ ہی چلیں باقی شاپنگ میں نے آپ کے ساتھ کرنیا مجھے کچھ سمجھے نہیں آرہی ہبا نے بہن کا ہاتھ پکڑ لیا چلو کوئی بات نہیں باقی کی شاپنگ شاپنگ ہم ساتھ میں کریں گے ہادیہ کو اس کی شکل سے انتاظہ ہو رہا تھا کیونکہ کسی بات سے پریشان سہمی ہوئی ہے ہبا کا سرچ اقرار تھا اگر کفل نے گھرون کو بتا دیا تو یہی سوچ یہ پریشانتی اور کفل مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا ہبا میں جانتا ہوں کہ تم نے منگنی کیلئے رزمندی میرے کہنے پر دیا میرا دل خواہی دیتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہے تمہارا شکریہ مجھے کچھ وقت دینے کے لئے میں ہمیشہ ہمیشہ ہر قدم پر تمہیں ساتھ رہوں گا میں خوش ہوں کہ تم بھی مجھے تم بھی میرے ساتھ ہو جب تم سے ملوں گا تم خود سی باتیں بتانی ہے بس کچھ اور وقت میری جان اپنا ہیار رکھنا تمہارا اپنا ہیبا نے سائٹ ٹیبل کا دراز کر رہا تھا اس میں ہتھ پڑھا تھا اس نے مسکراتے پر ٹھائر کھوڑ کر پڑھنے لگی میں نے تمہاری بات مان تو لگی ہے ہاور مجھے تم سے محبت بھی ہے پر کیا تم جانتے ہو کیفر کوئی شک ہو چکا ہے کاش میں تمہیں بتا پاتی اگر اس نے گھر میں کسی کو بتا دیا تو میں کیا مو دکھاؤں گی میں بہت پریشان ہوں ہبا مو دونوں ہاتھ میں چھپا کر رونے رہی مجھے تم سے محبت مہنگی پڑھے گی تم میری انجان محبت ہو کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی کہ مجھے اس انجان شخص سے محبت ہے جس کے حتود کی جس کے الفاظ کی میں دیوانی ہوں اس سے بڑھ کر میری اس جانتے تک نہیں جسے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور یہاں تک کہ مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا چاہا کہوں گے سب سے تو مجھے تو کچھ نہیں پتا وہ روتے ہوئے بولتے جارتی اس سے محبت بھی تھی مگر گھر والوں کا ڈر بھی تھا وہ یہ سب وہ روتے ہو وہ کچھ کر بھی نہیں پارتی اللہ تو بہتر کرنے والا ہے اگر یہ محبت میں لئے بہتر ہے تو یہ محبت مجھے دے دے ورنہ اس انجان شخص کی محبت کو میرے دل سے نکال دے اور مجھے سکون دے دے میرے مولا ہر قرص نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اسے جیسی پتا چلا کہ ہبا نے رشتے کے لئے رضم اندی دے دی تو وہ سمجھ گئے کہ ہبا نے ہبا تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم میں لئے کیا معنی رکھتی ہے ملی زندگی بن گئی کیوں تم پپپپ نے کمرے میں بیٹھا مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ اس بات سے بہت ہوشتا کہ ہبا نے رضم اندی دے دی اس دن کے بعد ہبا اور کفل کا آمنہ سامنا نہیں ہوا تھا ہبا ہوتی اس کے سامنے آنسے گریز کر رہی تھی اسے سمجھ ہی انہیں آرہی تھی کہ وہ اسے کیا جواب دے گئے وہ سجی سمری پریشانے کے عالم میں سٹیج پر بیٹھی تھی یہ جو موگ پہ بارہ بجائے ہوئے ہیں انہیں ٹھیک کر لو کفل نے آہستگی سے کہا کیوں آپ کو کیا مسئلہ ہے ہبا نے بے خط غصے سے کہا مسئلہ تو کوئی نہیں مگر کسی نے اگر کہا کہ ہبا اس رسلے شخص نہیں ہے تو میں پھر سب کو تمہارا اپنا آن بتا دوں گا کفل نے مسئلاتے پہ کہا تو ہبا نے چھونک کر اسے دیکھا نہیں کفل آپ غلط سمجھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اس دن غصے میں نے جانے کیا بول گئی تھی ہبا کو سمجھ بھی نہیں آرہا تھا وہ کیا کہے تم نے غصے میں کہا تھا یا سچ میں پر اگر میں تمہاری پیاری بڑی امی کو بلا کے ہبا کیا بات کہہ دوں تو کفل نے مسئلاتے پہ وہ نے اٹھائے دیکھیں کفل آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے ہبا نے سر جکا لیا پر میں ایسا کچھ کیوں نہیں کروں گا کوئی دو وجہ دو کفل نے بات نہیں ٹھیک ہے آپ کو جو کرنا ہے کریں میں ویسے بھی کیا کر سکتی ہوں ہبا نے بل آہے گوٹنے ٹیک دیے بس میری جو تم ہر وقت سب کے سامنے تعریفیں کرتی رہتی وہ کرنی بند کر دو تو میں بدلے میں تمہارے اس پیلان کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کروں گا آپ کے باہر کفل کے چہرے سے سنجیدگی نمائی تھی منظور ہے ہبا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا کفل نے موں پہنڈ لیا ہبا نہیں جانتی تھی کیسے کی یقین آیا ہے یا نہیں مگر پھر بھی اس شرط سے وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی موف میں اتنی تھگ گئی ہوں اتنا بزنی دوبٹہ ہے کیا مسئبت ہی سب مجھے صرف تمہارے لیے کرنا پڑا ہبا مانگنی کے فنکشن سے فری ہوگر اپنے کمرے میں آگر جولدی اتار رہی تھی اس نے دوبٹہ اتار کر اچھال کے پرے پھینکا تم کھڑکی کے پاس چاگرہ ارے یہ کیا ہبا نے ساری جولدی اتار کا سمٹی تھا تمہیں وٹا علماری میں رکھنے کے لیے اٹھی تو سامنے کھڑکی پر ایک گفٹ اور ہت پڑا تھا ہبا نے پہلے گفٹ کھولا اس میں خط خوبصورتیں گوٹی تھی اور پھر اس نے ہاتھ کھول کر پڑھنا شروع کیا پیاری ہبا بہت خوبصورت لگی تھی آج تم جیسے آسمان سے کوئی بری اتر آئی ہو پر کاش تم میرے لیے اتنی تیار ہوئی ہوتی ہر وہ حب بھی دور نہیں ہے پھر بہت جلد تم صرف میری ہوگی یہ چھوٹا سا گفٹ پیج رہا ہوں اب تم اس کفل کی دی ہوئی اگوٹی پہنے کے بجائے یہ پہن لو کیونکہ اگر تم نے اسے پہن لوگی تو یہ میرے لیے تمہارا پیار کا ثبوت ہوگا اور اس سے مجھے بہت خوشی بھی ہوگی اپنا حیار رکھنا تمہارا اپنا حبہ حد پڑھ کر ساری تکل بھول گئے ودیر کھول کر مسکراتی یہ لڑکا میری جان لے لے گا انتظار کروا کروا گئے اپنا نام بھی بتا دو میں کیسے بات کرو تم سے کوئی تو راستہ بتا دو حبہ نے سوچتے ہوئے وہ ہنگوٹی اٹھا کر پہن لی تمہاری دیگویوں گیتی پہن کر میرا ہاتھ کی اس قدر خوبصورت لگنے حبہ نے مسکراتے ہوئے سوچا کیا ہو رہا ہے حبہ نے اندر آتے ہی پوچھا کھل گئے آنکھ محترمہ کہ لینہ کہنے لگی کتنا سوتی ہو تم احمد نے بھی رکمہ دیا کیفل بھائی تو تنگ آ جائیں گے تمہارے اتنا سونے سے حبہ زاہد بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں چپ ہو جاؤ میں نے مو توڑ دینے ہیں تم سب کے جب دیکھو کیفل 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 کوئی اور کام نہیں بچا کیا تم لوگوں کے پاس کیا میں نے اسے ستایا میں نے ایسا ستایا کبھی تمہیں کیفل نہ ہوا ہے جیسے کوئی مہراجہ راج کمار ہوا حبہ جی بھر کر بد مزاق کر بھری حبہ کیا ہو گیا ہے مزاق کر رہے ہیں سب حادیہ نے اسے سمجھائے آپ کیا ہے بھلا ہر وقت کیفل کیفل لگائے رکھتے ہیں مجھے ایسا مزاق اچھا نہیں لگتا حبہ نے مو بنایا کیا اچھا نہیں لگتا کیفل یا کیفل کی باتیں علینہ پھر بھی بازنائی اسے جائیں گے اس طفعہ کنزہ بھول کیوں ایسی کیا بات ہے میرا بنا کیوں نہیں جا پاؤ گے تمہوں نے حبہ نے حرائن سے پوچھا ہم اصل میں کیفل بھائی سے منگنی کی ٹریٹ لے رہے ہیں علینہ اور کنزہ نے ایک دوسرے کی ہاتھ پہ ہاتھ ماتے گا میں نہیں جا رہی اگر وہ کھڑوس جا رہا ہے تو حبہ نے کشن اٹھا کر کنزہ کو دے مارا حبہ وقت یہ غصہ اچھا نہیں ہوتا حدیہ نہیں سکھوڑا پر آپ ہی وہ حبہ آگے کچھ کہتے کہ دروازے سے کفل نہ مدار ہوا حبہ مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ بھول گئی ہو کفل نے آنکھیں نکالی میں کیا کیا بھولی ہوں حبہ کو سمجھنا آئی میں ابھی امی سے بات کر کے آتا ہوں دو منٹ رکھو کفل نے سرد نکاحوں پر ڈالی اور باہر طرف اڑا نہیں نہیں کہیں نہیں کفل رک جائیں میں سوری مانگتی ہوں نہ آپ سے ہبہ نے ہر بڑھاتے ہوئے کفل کو بازو سے تعمیر سوچ دے تم پیچھ سی میں نے آئندہ اگر ایسا کچھ سنا کفل نے سنجیدی سے پوچھا نہیں نہیں میں ایسا کچھ کہوں گی ہبہ نے جھٹ سے کہا اور یہ سوری کیسے مانگتے ہیں سوری تو بولی جاتی ہے نا کفل نے اپنے بازو سے اس کے ہاتھ اٹھا ہبہ نے شرمندہ اور تو بھی اپنے ہاتھ پیچھے کیے یہ تم دونوں میں کیا کچھچری پا کریا کوئی مجھے بھی بتائے ہادیہ نے ان دونوں کی بات کو نہ سمجھتے پوچھا اوہ ہادیہ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور مر ڈالو ہبہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی بے فکر ہو کیفل آنگ دباتا ہوا مہاں سے چلا گیا ہم آیا بڑا مجھے بلیک کرنے والا کوئی بات نہیں میں کچھ عرصے تمہیں برداشت کالوں گی ہبہ سوچتے میں واپس پیارڈ گئے سب ہبہ کو کفل کے فالے سے چھڑنا لگے کہ وہ دونوں آپس میں کیا کچھریپ کارے تھے مانگنی کے بعد سب کی زندگی واپس روٹین کے مطابق جنے لگی سب کزنز اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے ہبہ کو ہر دو چار دن میں اس اجنبی کا حد مسئول ہوتا رہا اور وہ خود کو اس کی محبت کے رنگ میں رنگتی چلی گی یہ سوچیں بغیر کہ اگر وہ فلوڈ نکلا تو اس کا کیا بنے گا پر کیا کیا جا سکتا ہے پیار تو اندہ ہی ہوتا ہے ہبہ ہر وقت صرف اس اجنبی کی سوچوں میں گم رہتی وہ کیسا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا دکھنے میں کیسا لگتا ہوگا اس وقت وہ کیا کر رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ یہاں تک اس نے کزنز کے ساتھ مل کر مستی کرنے بھی چھوڑ دی ہبہ کانا کھوئی ہو چلو باہر آؤ ایک شام وہ یوں ہی اس انجان کی یادوں میں کھوئی بیٹھی تھی جب علینا نے اس کی کمرے میں آکر سے جنجوڑا کیا مسئلہ ہے علینا مجھے ڈرائی دیا تم نے ہبہ ایک دم سے ڈر کے بولی کہاں کھوئی رہتی ہے ہبہ ہم سب پاہر بیٹھ کر مزے کر رہے ہیں تم ہو کے کب سے کمرے میں بند ہو ہو کر بیٹھی ہو علینا نے اس کا جائزہ لیتے میں کہا کچھ بھی تو نہیں بس دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو ہبہ نے نظریں چھوڑا لی ہبہ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ تم ایسے تو نہیں تھی علینا نے تشویر سے پوچھا نہیں علینا کچھ بھی تو نہیں ہبہ وہاں سے پر کھٹکی کی پاس آگی کیا کفل بھائی کی وجہ سے علینا نے درتے پہ پوچھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہبہ نے سر جگایا اچھا ہبہ اگر تم ہوش نہیں ہو تو مجھے بتاؤ میں ممہ کو بتاتی ہوں وہ تمہاری بات کو سمجھ جائیں گی علینا نے اس کی مدد کرنی چاہیے نہیں علینا اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں تمہیں بتاؤں گی علینا نے علینا کو پیار سے دیکھا پکا علینا نے انگلی اٹھا کر کہا ہاں میری پیاری بہن پکا علینا نے مسکراتے پہ جوابیا ہاں تو پھر چلو بہر چلتے ہم سب ایک ساتھ بیٹھیں تمہیں اچھا لگے گا علینا واپس اس بات پر آگئی اسے نہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ جانا پڑا علینا یار کہاں کوئی ہو سب کے ساتھ آگئے بیٹھ تو گئی تھی مگر ذہن کوئیوں اور ہی اٹھکا ہو تھا کنزہ نے اسے ہلایا ہاں یار یہیں تو ہوں ہبا نے دردر سے دیکھا اچھا گر یہیں ہو تو بتاؤ ہم کیا بات کرتے علینا نے اسے پوچھا تم لوگ تم مجھ نہیں بتا تم بتا دو ہبا نے التجائی انداز میں کہا تو تم نے جھوٹ کیوں بولا احمد نے جڑ سے اس کا جھوٹ پکڑا اوہ چھوڑو احمد جب ہم ہبا ہم تمہاری شادی کی پلاننگ کر رہے تھے علینا نے ہبا کی گلے میں باہریں ڈالتے ہوئے گا ہی میری شادی کیا پاگل واگل ہوگی ہبا کو جھوٹکا سرگا پاگل ہے کیا بات ہے گر میں ہی بات چڑھ دی اگلے مہینے تمہارے پیپر ہتم ہوتے ہی تمہاری اور کفل کی شادی کر دی جائے گی کنزہ نے جیسے اس کے سر پر لا کے کوئی بم پھونڈ دیا تھا پھر ایسے کیسے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ نیموت سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کسی نے ہبا کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے منگنی کے وقت بھی تو یہی تاہبا تھا کہ تمہاری پڑھائی ہتم ہوتے ہی تمہاری شادی کر دی جائے گی علینا نے اسے حیرت سے دیکھا میں ماما سے بات کر کے آتی ہوں ہبا یہ کہتی ہے سب کو حیرت کے سمندر میں دوبا چھوڑ کر وہاں سے چل دی ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہبا نے ماما کے کمرے میں آتے ہی کہا ہاں جی بولو بچے زلحہ پیغم نے مصروف سے انداز ہوئی ہبا کی بات کا جواب دیا ماما یہ نیچے سب کیا کہہ رہے ہیں ہبا نے سوال کیا مجھے کیا بتا کیا کہہ رہے ہیں سن کر تم آئی ہو زلحہ پیغم نے ہستے ہوئے جواب یہ ماما سب لوگ میری اور کفل کی شادی کی باتیں کہا نہیں ہبا نے غصے سے کہا ہاں تو اس میں کیا برا ہے پر ماما مجھے بھی شادی نہیں کرنی ہبا نے اپنا مدعبت آیا مگر ہبا یہ بات تو شروع سے ہی تیہ تھی کہ تمہارے پیپوں کے بعد ہی شادی ہوگی تمہارے بڑے ابو اور بڑی امی تو اس وقت شادی بھی کرنا چاہتی تھی یہ تو کفل کی زیبتی کے پہلے تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو اب میں کیا کہہ کے انہوں کو منع کروں ویسے بھی آپ تمہاری عمر ہوگی یہ شادی کی جو لاحر بیگم تفصیل سے بات کرتی ہو اس کے پاس آن بیٹھی پر ماما اس سے پہلے ہبا کچھ کہتی انہوں نے اسے روک دیا بس ہبا ہر بات میں زیتنا کیا کرتی ہماری شادی اب بھی کفل سے ہی ہونی ہے اور کچھ سالوں بعد بھی تو اس سے بحث کا کیا فائدہ ہے انہوں نے ہبا کو گورا تو وہ موہ بناتے کمرے سے باہر چلے گی اب وہ سب کو کیسے بتائے گا کہ وہ تو کسی اور کے انتظار میں ہے اب ہبا کو اس اجنبی کی حد کا شدت سے انتظار ہونے لگا جو کہ پچھلے کئی دنوں سے نہیں آئے تھا ہبا اپنے کمرے میں لٹی کسی سوچ میں ڈھوبی شد کو گورتی جب صلاحہ بگم اسے کمرے میں آئی ہبا میرے بچے انہوں نے پیار سے اسے بلائے تو ہبا اٹھ کر بیٹھ گی جی ماما بیٹھے ہبانے نے دیکھا مناراز ہے تم مجھ سے انہوں نے پیار سے اس کے گانوں کو چھوا نہیں ماما میں کیوں ناراض ہوں گی بھلا ہبان جان بنی تو اتنے دن سے پریشان کیوں ہوتا ہوں مجھے تو لگا تھا کہ ہم نے شادی کی تاریخ پکی کر دی ہے اس لیے انہوں نے اس کی پریشانی کی جب پوچھے نہیں امی میں پیپرز کی وجہ سے پریشان ہو گئی بات نہیں ہے اب وہ ماں کو کیا پتاتی کہ وہ اس انجان کیلئے حلکان ہوئی ہے جس کا پچھلے دس پندر دن سے کوئی اتا پتا نہیں تھا اچھا بکا یہی بات ہے انہوں نے تشویر سے پوچھا جی ماما اور کچھ بھی نہیں ہبا اور کفر کی شادیاں تیاریاں روز پرتی اگلے کچھ دنوں میں ہبا کے پیپر شروع ہو جانے تھے اور اس کے فوراں بعد شادی کے فنکشنز شروع ہو جانے تھے ہبا کو اس سب میں سے کوئی فرق نہیں پاڑتا اس کا حیارت ہے کہ وہ کوئی اجنبی دیو اس کی محبت ہے وہ اسے آ کر یہاں سے لے جائے گا ہے مگر شاہد کبھی کبھی ہم غلط لوگوں پر یقین کر لیتے آج ہبا پیپر دے کر واپس آئے تو فریش ہونے کی گھر سے اپنے کمرے میں آگے بایا ہتار کر ہنگ کرنے لگی تو سامنے ایک ہتھ یٹک رہا تھا اس ہتھ کو دیکھ کر ہبا کے اندر ہشی کے ایک لہر دوڑ گی اس نے فوراں اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا پیاری ہبا اپنے دن کوئی ہتھ نہ لکھ لے کے لئے معذرت چاہتا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتانتا چاہتا ہوں کہ یہ میرا آخری ہتھ ہے ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا تھا مگر جب میں نے اپنے گھر والے سے بات کی تو وہ اس رشتے کے لئے نہیں مان رہے اور میں اپنی فیملی کے حلاف چاہ کر تم سے شادی نہیں کر سکتا اس لئے اب تم میرا انتظار مت کرنا میں اب کبھی تمہیں حد نہیں لکھوں گا میں بہت مجبور ہوں کچھ نہیں کر سکتا مجھے معلوم ہے کہ تم میری مجبوری کو سمجھ جاؤ گی تم چاہو تو اپنے کزن سے شادی کر سکتے ہیں نہیں تو تمہاری مرضی میرا انتظار چھوڑ دو اللہ حافظ تمہارا اپنا ہباحت پڑھتے پڑھتے میں ہی فرش پر بیٹھتی چلی گی اس کے پیانوں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین کہہ جیتی اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونے شروع کر دیا یا خدا یککہ کر دیا میں نے ایک انجان شخص پر اعتبار کر بیٹھی اور پھر محبت اور کفل کو دھوکے میں رکھ کر اس سمجھنی بھی کر لی فدا ہے یہ میں نے کیا کر لیا خود اپنے ہی آتوں سے اپنے زندگی حراب کر لی اور ہوتے ہیں مسلسل سوچے جائے جو آپ لوگوں نے کہا کیا فائدہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اس یقین تھا کہ وہ جنبی سے اسے شادی کر رہے گا اور کفل سے اس کے جان چھوٹ چاہیے مگر سب فتم ہو چکا تھا اب کچھ باقی نہیں بچتا تھا وہ سب کیا کہتے ہیں کسی کفل سے شادی کیوں نہیں کرنے سب وجہ پوچھتے ہیں جو وجہ اس کے پاس تھی وہ تو اب نہیں رہی تھی کچھ سوچتے ہیں اس نے اپنے آسو صاف کی اروت کر واشروم میں چلی گئی وہ فیسٹہ کر چکی تھی کہ آپ اسے کیا کرنا ہے آج ہیبہ کا آخری پیبر تھا وہ تھکی آرہی کہہ رہا ہے تو سارے کزم سے اسے گیلی آرہے کیا مسئلہ ہے تمہوں کو ہیبہ نے چھڑ کر کہا تو محترمہ آج آپ نے کمرے میں سونے کے لیے نہیں جائیں گی بلکہ تیار ہوں گی کیونکہ آج آپ کی مائیوں کی رسم ہوگی یہ کپڑے پکڑو تمہیں سو سرال سے آئے ہیں چلو آپ فٹا فٹ چینج کر کے آئے ہم انتظار کریں سب مہمان پہ آنے والے ہیں جلدی کو روحا دیا اسے کپڑے پکڑا ہے اور وہ مرتا کیا نہ کرتی کی حالت میں چینج کرنے چلی گی تھوڑی دن میں سب ہال میں جمع تھے اور کچھ قریبی رشدار کرنے والوں کی ہمراہی میں مائیوں کی رسم ادا کر گئی جب کوئی کوئی سی باتی تھی جس کا مطلب سب نے یہ لیا کہ وہ شرما رہی ہے مگر دل کی باتیں ایک وہ جانے اوپر بیٹھا اس کا رب کوئی تیسرا کیا جانے آج ہبا اور کفر کی مہندی کا فنکشن تھا دونوں کی مہندی ایک ساتھ لگنی تھی ہبا نے گرین لینگا پہنا تھا اور ساتھ ہجاب کیا ہوا تھا اور کفر نے سفیڈ شلوار کمیز پہنی ہوئی تھی اللہ بری نظر سے بجائے میرے بچوں کو کتنی پیاری جوڑی ہے نیسا بیگم نے دونوں کو ست کے اتارتے ہوئے کہا اچھا ہم یہ بس کریں اتنی بھی پیاری نہیں ہے آپ کی بھو ہاں میری تعریف کر لیں آپ کفر نے ناکچ رہے بہت پتہ میز اتنی پیاری ہے میری بھو خبردار جو کچھ کہا تو نیسا بیگم یہ کہتے ہیں وہاں سے اٹھ گئے کھڑوس گئیں گا ہبا نے مو دوسری طرف کر لیا میڈم جی سے آپ کھڑوس کر رہی ہیں سارے زندگیس کے ساتھ کسار نہیں ہے سوچ لو کفل نے سرگوشی کی جانتی ہوں ہبا کی آنکھوں میں آنسو آگے جو کہتی تھی شاتھی نہیں کروں گی مجھ سے تم پھر کیا ہوا تمہارا اس پلان کا کام نہیں بنا کیا کوئی کفل نے اسے پرانی بات یاد دے تو ہبا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر لیم پریج کر رہے گی اس کے بعد سارا فنکشن نہ کفل بولا نہ ہبا نے بات کی فنکشن سے فارق ہو کہ ہبا جب اپنے کمرے میں آئی تو دروازہ کا لوگ لگا کے ہوں جب دل ہلکہ ہوا تو وہ اٹھ کھڑی بھی بس خبہ بس کر دو اب وہ نہیں رونے یہ تم آخری دفعہ روئی ہو اس پہ وفائن جان شخص کے لیے وہ دوکے بات جسے تم نے پھر زندگی سمجھ پیڑ رہی تھی اب تم کسی اور کی ہونے ہونے جا رہی ہو اب اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے یہ تمہارا ہی فیصلہ ہے کفل سے شادی کرنا اب تم نفاؤ اس کو پر اب ایک آنسو بھی اس دوکے بات کے لیے نہیں ہبا کے اندر سے جیسے آواز آئی تھی وہ ہموشی سے سونے کے لیے لیڑ گی بے شک کفل سے شادی اس کا اپنا فیصلہ تھا لیکن اس پر ٹھٹے رہنا بہت مشکلہ کیونکہ پہلی محبت انسان کبھی نہیں بول سکتا پر قسمت کو یہی منظور تھا کہ ہبا کو یہ محبت بولنی تھی صبح سے گھر میں شور پر باتا سب ہی درو در اپنی تیاریوں میں لگے تھے ہبا اپنے کمرے میں ہموشی سے بیٹھی تھی کتنے سکون میں بیٹھی ہو تم یہاں ہم سب کو کاموں میں لگا کنزہ نے کمرے میں آتی ہی بولنا شروع کر لیے ہاں ایسا کرنا تم بھی شادی کروالو آگ کے آرام سے بیٹھو میرے ساتھ ہبا نے اسے گھرا ہم ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں پر ان بھنوں کا کیا کیا جائے کنزہ یہ پیچھے آتے ہیں احمد نے مسکنی آہ بڑھتے ہوئے کہا اگر تم کہو تو یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے میں منارہ تھی ہوں سب کو ہبا نے جٹ سے آئیڈیا دیا نہیں میری پیاری بابی آپ آرام سے بیٹھیں ابھی ہمیں اتنی جلدی بھی نہیں ہے کہ ان ٹائم پر شادی کر لیں ہمارے کچھ تو تیاریاں ہوں گے احمد نے آنکھ تو بھائی ہائے میری تو کوئی تیاری نہیں تم لوگ کیا تیاری ہوں نہیں ہبا نے معصومیت سے دیکھا اب ہر کوئی تمہاری طرح بہت تو نہیں ہوتا نا ہبا علی نے اس کے گلے میں باہن ڈالتے دیکھا اور نہ ہی کفل بھائی کی طرح کھڑوس ساہی نے لکمہ دیا اچھا تو اس وقت یہاں مجھے تنگ کرنے آئے ساری کی ساری فوج ہبا نے آئیبرو اٹھائے جی ہاں بلکل ہم اس لئے آئے تھے پھر کیا پتا موقع ملے نہ ملے ساتھ کوئی ہے ہائے بھائی میں نے کونسا مر جانا ہے ہبا روحان سو کہ پھر ہاں پر کیا پتا کھڑوس بھائی کے ساتھ کھڑوس بابی بنجا ساتھ نے کہکا لگاتے ہوگا ساتھ بھائی آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہبا نے مو بناتے ہوئے کہا صحیح رہا ہے آپ تم کھڑوس لوگوں کی پارٹی میں جا رہی ہو تو میں تو ان سے ملوں گا ہی ساتھ نے پھر سے اسے چھیڑا بھائی کیا کھڑوس کھڑوس لگائی ہویا اب یہ کرو اب یہ کرو کھڑوس آگیا تو سب کو چھوڑ کر مجھ پر ہی درسے گا ہبا نے درنے کی ایکٹرم کرتے ہوئے کہا پر سامنے دیکھتے سے سچ میں درنا پڑا کیونکہ سامنے کی فیل کھڑا تھا وہ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی بولتی بات ہوگی تھی ساتھ تم یہاں ہوں اور میں تمہیں دونتے اور پاگل ہو رہا ہوں اٹھے چلو میں ساتھ کچھ کام کروانا ہے کی فیل نے وہی کھڑے ساتھ کو اور واپس جاتے جاتے تھے ہبا کی طرف مڑا اور تم کچھ گھنٹے اور روک جاتے سب اگلے پچھلے حساب کیلے کرنے ہی اس نے انگلی اٹھا کر وارن کے اور ہبا کی چہرے پر ہوف کے اثار واضح ہو گئے نکاح کے پیپر سائن کرتے ہوئے ہبا کی ہاتھ کام پر رہتے آپ کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہ اپنی مرضی سے کہا رہی ہو اب اگر پیچھ اٹھی تو سب کی نظروں میں عزت خود ہوگی ہبا کندر سے آواز ہیں ہبا بچے سائن کرے اس نے بابا کی آواز اور اس نے سائن کر دیا سب کچھ اچھے سے ہو گیا تھا ہبا رخصت ہو کر اور کفل کے کمرے میں جائے تھی پھر بازہ کھول کر جیسے وہ اندر ہے اس کے پہنچ جیسے کسی چیز نے چکر لیے تھی کئی لمحوں تک اپنی جواسی ہل نہ سکی پھر آہستہ آہستہ آگے پڑی اور بیٹھ کے پاس آ کر رکی وہاں بیٹھ کے بلکل درمیان میں گلاب کی پتی اسے دل پنایا گیا اور اس دل کے درمیان وہی لفافہ پڑھا تھا ہبا کے رنگٹے کھڑے ہو گئے اگر کفل کو یہ سب پتا ہے چل گیا تو اسے جان سے مار دے گا اس نے لفافہ اٹھا اور پھارنے ہی لگی تھی کہ اس کے نظر اس پہ لکے لفاظ پر پڑی مسس ہبا زلکیف اس نے جلدی سے لفافہ کھولا تو اندر صحت کے ساتھ دو ہنیمن ٹکٹس نکی وہ حیران ہوئی اتنا ستانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں تمہارا اپنا کسی نے بہت قریب آ کے کہا زلکیف ہبا کو جیسے کرنڈ لگا تھا اس نے پیچھے دکھا تو کفل ہونڈو پر شریف سے مسرارت لیے سے دیکھا تھا کفل وہ یہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے اور میں آپ کو سب بتاتی ہوں وہ ڈر سے الٹا سیدھا بولنے لگی جا بتاؤگی تم مجھے کہ تمہیں ایک انجان آدمی سے پیار ہو گیا اس کی حدود کی وجہ سے تم اس کی حد کا انتظار کرتے تھے لیکن وہ واپس نہ آئے اور تمہیں مجبوراً مجھ سے شادی کرنی پڑی جبکہ مجھے لگتا ہے تم نے میری بات گھوٹ سے نہیں سنی کفل نے ہبا کو کمر سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے گا کفل آپ کو یہ سب کیسے پتا ہبا کے تمام میں کچھ نہیں آر تھا وہ لٹس رہی رہی ہبا یہ مجھے نہیں پتا ہوتا تو کسے بتاؤگا پگلی کفل مسکرایا مطلب وہ آپ تھے کفل وہ آپ تھے آپ نے مجھے پاگر بنائے ہبا فوراً اپنے آپ کو چھوا کے پیچھے ہوئی آپ آپ مجھے دھوکہ دے رہی تھی اس کے آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں دردے سے وہ اپنے اندر دکھئے رہی تھی ہبا بیٹھوں میں سمجھاتا ہوں تمہیں کفل نے سلا جو انداز میں کہا کچھ بھی نہیں سننا مجھے میری جذباتوں کے ساتھ کہتے رہے ہبار ہونے لگی یہاں بیٹھو اور بات سنا مری کفل نے اسے صوفے پر بٹھایا میں بچپن سے جانتا تھا کہ ہم دونوں کی شادی دادوں کی حائش ہے پھر یقین مانو مجھے تم اچھی نہیں دیکھتی تھی مجھے تم ایک پاگل سی لڑکی تھی کیونکہ کسی کے ساتھ میں کچھ پیلٹا سیدھا کرنے کو تیار ہو جاتی تھی اور میں ایک پریکٹیکل بندہ تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں تھا پر میں غلط تھا مجھے اس بات کے احساس تاب ہوا جب میں سب سے دور جا بیٹھا وہاں جا کے گزرتے دنوں نے احساس لیا کہ تم بہت ضروری ہمیں لیا اور میں کافی وقت سے تمہارے لیے اپنی محبت کو جھٹا تھا لیکن تمہاری محبت کافی مزور واقع ہو گیا اور میں چاروں شانے اور مجھے چاروں شانے اچھت ہو گیا اور جب میں واپس آیا تو تمہارے روئیے سے بات ہوتے پتا چلا کہ تمہارے حیالات میرے بارے میں بلکل بھی نیک نہیں ہے میں چاہتا تو تمہارے غلط میں میں دور کر سکتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ ایسے ہاتھ لکھ کے تمہیں اپنی محبت کا احساس دلاؤں کیونکہ یہ انتہائی تکلیتیں بات ہوتے ہیں کہ جس سے آپ محبت کرو وہ بھی روحی دکھائے پھر میں نے وہ ہاتھ لکھا اور تمہیں ذرا شک نہ ہوا کہ وہ میں ہوں کیونکہ تم مجھے کھڑو سر بد لحاظ آدمی سمجھتی تھی تو میں نے تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ کر دیا اور انہی حدود کے ذریعے تمہیں شادی کے لیے منایا یعنی انجان آدمی بن کے اب مجھے بھی مزا آنے لگا تھا اس کھیل میں میری گھڑی بھی تمہارے بیگ میں گر گئی تھی اور تم اس گھڑی کو بھی نہیں پہچانتا جب شادی کا وقت قریب تھا تو تم اس اجاد آدمی کے انتظار میں تھی تو مجھے تمہارا دل توڑنا پڑا حالانکہ میں تمہیں اس وقت بتا سکتا تھا سب لیکن تمہیں یہ آج ہی بتانا تھا بس پھر ایک خط لکھ دیا چاہتا تو وہ حط بھی نہ لکھتا لیکن ڈر تھا کہ تم شادی سے انکار نہ کر دو اور آج یہ حط میں نے یہاں رکھا تھا کہ تم سمجھ جاؤ کہ انجان آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میں یعنی زور پفل ہوں اس وقت تمہیں پہلے روح میں بھی جو ہے خود بعد میں آئے کیونکہ تمہارے سامنے اس سے انداز میں آنا چاہتا تھا اب بتاؤ کہ میں کہاں الگ تھا کفل نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ساری بات بتائی مگر آپ یہ ساری بات پہلے پہ تو بتا سکتے تھے ایبا بیتا کہاں سے بہا رہی تھی ضرور باتیں تھا لیکن تم سے بدہ بھی تو لینا تھا جو ہر وقت کھڑوش کھڑوش لگی رہتی تھی کیفل نے شرارت سے کہا آپ یہ ہی کھڑوش سیبا نے غصے سے گھرا تو ہاتھ چھپا کے اٹھنے لگی بیٹھو کیفل نے زور سے سید وارہ صوفے پر بٹایا طریقہ پیشہ غلط تھا لیکن ارادہ غلط نہیں تھا میرا معاف کر دو مجھے کیفل نے ارمی سے کہا آپ کا طریقہ غلط نہیں نہیں بہت غلط تھا ایبا نے مو پھلایا ایک شرط میں معاف کروں گی اگر مجھ سے ویسی محبت کریں گی جیسے ہاتھ میں ظاہر کرتے تھے اس نے اتراتے ہوئے کہا مجھے سزا دل و جان سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کیفل نے سیدھا ہاتھ سے انہیں پر رکھ سر کو تھوڑا ہم دیا کر ہستے ہوئے کہا اور ہیبا خوش تھی کس اپنی محبت اپنی خوشی کیفل کی صورت میں مل گئی تھی اور اس کے سینے سے لگی خوشی کے آنسوں بہاری تھی اور کیفل یہ سب انجوائی کرتا آخر اس کی محبت سے مل گئی تھی اور اس کی محنت سایا نہیں ہوئی تھی تو جی گائز کیا سا لگا آپ کو یہ نوول بہت ہی زبادہ شورٹ سی سٹوری ہے میں ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ نوول میں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ